بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں زیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دوستو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک ٹائپ کا میک اپ شیئر کروں گا جو کہ برائیڈل ہوگا اور اس میک اپ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو اتنی ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی بہت ہی سیمپل وے میں بہت ہی لیٹس سٹائل میں میں آپ کو میک اپ سکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم نے ان کی برو کو سیٹ کرنا تھا جس کے لیے میں نے آج لیا ہے کرائیولین کا کیک لائنر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں کیک لائنر کا یوز بہت ہی کم کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی آپ لوگ ڈیوانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کرائیولین کی کیک لائنر پڑے ہوئے ہوتے ہیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ان کا یوز کہاں پہ کریں تو جب آپ نے برو کی شیپ کو تھوڑا سا ویزیبل کرنا ہو تو ایک لائن اپلائی کر لیا کریں ایسا کرنے سے جو برو کے اندر سپیسیز ہوتے ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں اس کے بعد مایسلر وارٹر کی ہیلپ سے اس لائن کو میں نیٹ اینڈ کلین کر لوں گا جہاں پہ ہمارا تھوڑا بہت میس ہے یا سمیٹریکل نہیں تھا تو نیٹ اینڈ کلین کر کے اس کو سمیٹریکل کر لوں گا اور اب میں لے رہا ہوں ایس بیوٹی کا آئی بیس اگر آپ کے پاس ایس بیوٹی کا آئی بیس نہیں ہے تو آپ کسی بھی کنسیلر کی مدد سے کسی بھی سٹرک کی مدد سے یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی لیکوٹ فاؤنڈیشن ہے آپ کو اس کی مدد سے بھی آئی بیس کو سٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آئی شیڈوز کے پیگمنٹس جو ہیں وہ بہت پاپ کریں بہت ویزیبل ہو کے کھل کے سامنے آئیں تو پھر آپ کو آئی بیس ہی لینا چاہیے بھلے وہ کسی برینڈ کا ہو کیونکہ آئی بیس کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے لیکن اگر ہمیں جسٹ کام چلانا ہے پھر تو ہم کچھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے آئی بیس کو اپلائی کیا اس کے بعد سمال والے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اس کو اچھے سی سٹ کیا ہے سٹ کرنے کے بعد میں نے اوپرا برینڈ کا وائٹ جل لیا ہے کچھ لوگ ان باکس میں پوچھ رہے تھے کہ یہ جل کہاں سے ملے گا تو آپ گوگل پہ جائیں اوپرا برینڈ لکھ کے سرچ کریں تو آپ کو ان کا پیج ایزی لی مل جائے گا اور یہاں دیکھیں میں نے ایک سمال فلیٹ بریش کی ہیلپ سے دونوں برو بون پہ ایک ایک لائنڈ را کی تھی اس کے بعد میں نے سمال والا بیوٹی بلینڈر لے کے اس کو ڈاؤن ورڈ میں اچھے سی سٹ کیا ہے تاکہ اس کی شاپ لائن جو ہے وہ بلکل ہی منیمائز ہو جائے جب شاپ لائن ڈیفیوز ہو جائے تو سمجھیں آپ کا برو بون ایریا بلکل ریڈی ہے تو چلی آئی میک اپ سٹارٹ کرتا ہوں جس کے لئے میں نے لیا ہے ہدا کا روز گولڈ پیلٹ اس میں سے میں نے ایک پیچ شیڈ لیا ہے ایس ٹرانزیشن اس شیڈ کو میں اوورال پوری کریز لائن کے اوپر سپریڈ کر دوں گا اور کیونکہ مجھے زیادہ کلرز کے ساتھ پلے نہیں کرنا تو پیچ ایک ایسا شیڈ ہے اگر آپ فرس ڈے کی سیکنڈ ڈے کی برائیڈ کو اگر آپ ڈیفت لائن کے لیے یا ٹرانزیشن کے لیے پیچ کلر کو سٹارٹ کرتے ہو تو پھر یہ آپ کا میک اپ کبھی بھی آکورڈ نہیں دیکھے گا دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا ڈرامیٹک کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ کول کلرز کے ساتھ پلے کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ بلو گرین واتیور پھر بھی آپ کو ٹرانزیشن کے لیے پیچ میں ہی رہنا چاہیے یہ میری پرسنل اپینین ہے لیکن ضروری نہیں کہ میں جو بولوں گا جیسا بولوں گا آپ کو وہی کرنا ہے اگر آپ کی چوائس پنک کی ٹانس ہیں تو آپ پنک بھی ٹرانزیشن کے طور پر لے سکتے ہیں not a big issue تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کلر کو اچھے سے سپریڈ کر دیا ہے جب میں نے اس کو سپریڈ آؤٹ کر دیا ہے تو اچھا سا ہمیں ایک بلینڈڈ سا تھیم دیکھنے کو مل گیا ہے اب ہم آؤٹ کارنر پر تھوڑی سی ڈپت دیں گے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے سموکی براؤن کلر بہت ہی لائٹ سا سموکی ہے بلکل بھی ہارش سموکی نہیں ہے اگر میں چاہتا تو میں یہاں پہ چاکلیٹ براؤن یا بلیک یا ڈاک سموکی گری بھی لے سکتا تھا یہ آپ کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے لیکن چونکہ میں فرس ڈے کی برائٹ کا تھیم لے کے چل رہا ہوں تو اس کے لئے مجھے ایسا ہی کلر چاہیے تھا جیسا کہ میں نے اسی پیلٹ میں سے لیا ہے اور آپ نے دیکھا اس پیلٹ کو کبھی غور کیجئے گا یا دوبارہ سے اس ویڈیو کو باش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ خودہ کی روز گولڈ پیلٹ میں سے آلموسٹ جتنے بھی میٹ آئی شیڈو تھے سارے ہی فینش ہو چکے ہیں جو ڈاک شیڈوز تھے نا لائک بلیک اور چوکلیٹ براؤن وہ ابھی بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں یا کم یوز ہوئے ہیں کیونکہ اگر آپ ڈیپت دینا چاہتے ہو تو ضروری نہیں کٹریکٹ آپ بلیک سے ڈیپت دیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سیم پیلٹ میں سے ایک مٹیلک شیڈو لیا ہے جو کہ روز گولڈ ٹون میں تھا بہت ہی سوفٹ سا پینکش اور گولڈ کا یہ کمبینیشن ہے اور برش کو بلکل میں نے ویٹ نہیں کیا ڈرائے فارم میں ہی میں نے شرٹ کو اپلائے کیا ہے کیونکہ جب ہم نے نیچے آئی بیس لگائی ہوتی ہے تو وہ آئی بیس بھی تو موسٹرائزی ہی ہوتی ہے تو وہ اچھے سے پیگمنٹ کو انہینس کر دیتی ہے اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا تڑکہ لگاؤں گا جس کے لیے میں نے لیا ہے NYX برینڈ کا گلیٹر بوسٹر گلو اور اس کو اپلائے کیا اور اس کے اوپر میں اپنے ہی برینڈ کا سپارکنگ ڈرسٹ اپلائے کر رہا ہوں جو کہ بہت ہی انٹینس ہونے والا سپارکنگ ڈرسٹ ہے you can see اچھا یہاں میں آپ کو ایک بہت ہی امپارڈن بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا اگر آپ سمودھ قسم کے سپارکنگ ڈرسٹ اپلائے کرنا چاہتے ہیں جسے آپ انٹر فائرنس بھی کہتے ہیں اگر آپ سیلر کی مدد سے ان کو اپلائے کریں گے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پیل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کو کبھی بھی سمودھ پاوڈر جسے میکہ پاوڈر بولتے ہیں یا یونیکون شیمر پاوڈر بولتے ہیں اس کو آپ نے جب بھی اپلائے کرنا ہے NYX کی گلٹر بوسٹر گلو کے ساتھ اپلائے کرنا اور لیشز اپلائے کرنے کے بعد میں نے آوٹر وی سے جو ایک ایج گریٹ کیا تھا اس کو اچھے سے ماسٹر ووٹر کی ہلپ سے نیٹ انڈ کلین کر لیا ہے اور لوہر لیش پہ بھی جو بھی ہمارا فال آؤٹ ہوا تھا میس تھا اس کو بھی کلین کری اور ان کو فاؤنڈیشن میں اپلائے کر رہا ہوں میرے ہی برینڈ کا ونیلہ کیک اور یہ دیکھیں فاؤنڈیشن کی اپلیکیشن کرنے کے بعد کا ریزلٹ یہ رہا اور اس کے بعد ہم اس کو لاک کریں گے کمپیکٹ پاودر سے بھی کر سکتے ہیں ٹرانسلوسن پاودر سے بھی کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے سکن کی کنڈیشن کیا ہے تو چلیے دوستو اب ان کو میں کانٹور کر رہا ہوں اور مجھے کامنٹس سکشن میں کافی لوگوں نے کامنٹس کیے تھے کہ ہمیں کوکوا کانٹور پیلٹ جو ہے وہ شو کر دیں ٹو فیسٹ کی تو یہ رہی کوکوا کانٹور پیلٹ اس میں سے میں نے دو جو ڈاک والے شیٹ تھے دونوں کو ہی میکس اڈ میچ کر کی تو اپلائی کر دیا ہے کیونکہ ایک بہت ڈاک تھا اور ایک بہت ہی سافٹ کلر تھا تو میں نے دونوں کو لے کے میڈیم سی ٹان کر لی ہے تو چاہے آپ کی برائیڈل کا فیس بہت ہی سلم ہو آپ کو جا لائن کو لازمی کانٹور کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ کا برائیڈل کا فوٹو شوٹ ہوتا ہے تو جا لائن بہت ہی فلیڈ دیکھتی ہے تو جا لائن کو تھوڑا سا اور جو ہیر لائن ہوتی ہے فور ہیڈ پہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ کانٹور کر لیا کریں تو اس کے بعد میں ان کو بلاش اپلائی کر رہا ہوں کائلی برینڈ کا دیکھنے میں یہ شاکنگ پنک ہے لیکن جب ہم اس کی اپلیکیشن کریں گے اس کو فائنل کریں گے تو بہت ہی نیچرل سا بیبی پنک شو ہوگا تو دوستو بلاش ہون کی اپلیکیشن کرنے کے بعد ہم لور لیش لائن پہ جو ہمارا ورک باقی ہے جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاش ہون جیسے ہم اپلائے کرتے جا رہے ہیں بلینڈ کرتے جا رہے ہیں بہت ہی دیوئی کسم کی لک آپ دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی تو ہائیلائٹر بھی اپلائی نہیں کیا جب ہم ہائیلائٹر اپلائی کریں گے دن آپ اور بھی اچھا لگے گا اور یہاں پہ دیکھیں کہ میں نوز کی کونٹور بھی سیم برش کی ہیلپ سے کر رہا ہوں جس برش کے ساتھ میں نے اوورال کونٹور کیا تھا تو چلیئے دوستو اب ہم نے لیا ہے جیلائنر اور آئیز کے اندر سے ہم نے ایک بہت ٹائنی سی برش کی ہیلپ سے آؤٹر وی پہ ایک شارپ سا چھوٹا سا ایج پہلے باہر نکال لینا ہے جیلائنر کی مطد سے اور اس کو ایک ٹائنی برش کی ہیلپ سے سمووث اور سمیٹریکل کرنے کے لیے بلیک آئیشیڈو لے کے تو یہاں پہ اس لائن کو ہم برش کی ہیلپ سے ہائیلیٹ کر لیا ہے اس کے اوپر کوئی پیگمنٹ اپلائی نہیں کیا کیونکہ پیگمنٹ اس کے اوپر تھوڑا بہت لگا ہوا تھا اور یہاں پہ میں لور لیش لائن کو بلیک کلر کے ساتھ تھوڑا سا ویزیبل کرنے کی کوشش کی اور بلیک کو اپلائی کرنے کے بعد جو ہم نے ٹرانزیشن کے لیے پیچ شیئر لیا تھا اس پیچ کے ساتھ ہم نے اس کو سمودھ کر لیا لور لیش ایریا کو اس کے بعد آئس کے اندر بھی ہم بلیک جیل لائنر ہی ایڈ کریں گے آج ہم درومیٹک نہیں کرنے والے جس کے لیے ہم وائٹ اپلائی نہیں کریں گے ہم بلیک جیل لائنر کی مدد آئس کی وارٹ لائنر کے اندر جیل لائنر کو ایڈ کریں گے کیونکہ جیل لائنر ہنڈر پرشنٹ وارٹ پروف ہوتا چاہے وہ ون ہنڈر کا ہو یا فائیو تھا ہوتا وہ وارٹ پروف بھی ہے تو چلیے دوستو ان کا ہیر ڈو ہو گیا تھا ہم نے سائیڈ فلک کیا تھا اس کے بعد ہم کریں گے ان کی فرسٹ والا جو کلر لیا ہے وہ کلر پوپ برینڈ میں سے لیا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ سٹین شاٹ لے کے اس کو زوم کر لیا کریں یہ ایک مارون ٹائپ کلر تھا اس سے میں پہلے پورے لپس کے اپلائی کیا اور اپلائی کرنے کے بعد اس کو بعد میں تھوڑا سا میبلین کا ویویڈ میٹ گلوز ہے اس کو اس کے اندر ایڈ کروں گا تو یہ رہا وہ میبلین کا ویویڈ میٹ گلوز جس کا نمبر ہے 20 اور یہ واقعی ہی میٹ کیوں ہے کیونکہ یہ میٹ ہونے کے ساتھ بہت ہی وائیبرنٹ آپ کلر اور دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو آج کا ڈریس جیولری ہمیں سپانسر کیا ہے کلیب ریٹ کیا ہے گلیم بائی سانہ سیلون فیصلہ باد سے تو اگر آپ کو اپنے ایونٹ کیلئے کاشیز کے لہنگے کاشیز کی جیولری رنٹ پہ چاہیے ہو تو آپ گلیم بائی سانہ کا کانٹیکٹ نمبر مجھ سے ان باکس میں آکے لے سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست ان کے پاس کلیکشن ہے کاشیز کی لیکن اگر آپ ڈیلیکٹ کاشیز سے لیتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ایکسپنسیو ملے گا تو دوستو اجازت دیجئے اللہ حافظ